السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے میرے عزیزوں پیارے بھائیوں بزرگو ابھی میں متعلق کر رہا تھا تو میں نے مجربات صدیق یہ کتاب ہے اس میں ایک شخص کا علاج پڑھا حضرت علامہ صدیق باندھوی نمبر اللہ وبرکدہو سے ایک شخص نے اپنی بیماری کی اپنی پریشانی اپنے دکھ درد کی شکایت کی اور وہ اس انداز میں ہیں کہ ایک صاحب نے تحریر فرمایا کہ تقریباً دھائیس سال سے مسلسل بیمار چل رہا ہوں سخت پریشان ہوں پیشاہ پا خانہ بھی بیٹھ کر نہیں کر سکتا ایلوپیتک آئیرویدک ہومیوپیتک کوئی علاج باقی نہ رہا جو نہ کیا ہو لیکن کسی دوا سے فائدہ نہیں ہوا درد اس قدر شدید اٹھتا ہے کہ پوری رات روتے اور چیختے گزر جاتی ہے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں درد کو روکنے کے لیے انگریزی گولی کھا لیتا ہوں اور کچھ دیر کو فائدہ ہوتا ہے پھر اس سے زائی تیز درد ہوتا ہے آپ کا نام بہت سے لوگوں سے سنا ہے خدارہ کوئی علاج فرمائیں اور کوئی نقش تعویز فرمائیں ان آیت فرما دیں اے نوازش ہوگی حضرت والا نے ایک جو جواب لکھا مندر جزیل جواب تحرین فرمایا حضرت نے جواب میں یہ فرمایا مکرمی السلام علیکم دعا کر رہا ہوں تعویز بھیج رہا ہوں پہلے خط ہوتے تھے فون تو کیا نہیں خط کے ذریعے سے سوال آیا تھا تو حضرت والا نے اس کا جواب اس انداز میں بھیجا دعا کر رہا ہوں تعویز بھیج رہا ہوں اس کا جو بھی اثر ہو متعلق فرمائیں یعنی مجھ کو خبر کر دیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا روزانہ سور فاتحہ سات بار اور معوزتین یعنی قلعہ عزی رب الفلق اور قلعہ عزی رب الناس ایک ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے تعویز یہ ہے تعویز حضرت والا نے بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علی ابراہیم رب الناس ازہ بالبعصہ اشفی انت الشافی لا شفاؤن الا شفاؤکا یہ حضرت والا نے تعویز بھیجا تو اس میں لکھا ہے لا علاج مرد اور شدید درد سے خلاصی کے لیے اتنا ہی زیادہ زبردست درد ہو تو اس کے لیے یہ عمل کریں یہ میرا نہیں ہے یہ حضرت علام الصدیق باندھوی نمور اللہ مرقدہو نے یہ تجویز فرمایا بہت زیادہ سخف پریشان بیمار شخص کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا